بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ ابھی گاؤں میں شام کا وقت ہے کچھ مغرب سے کچھ پہلے کا اور بہت اچھی جون کی یہ شام ہے شام کے وقت بہت اچھا یہاں پر موسم ہو جاتا ہے میرے حزبن آج کچھ کھیت میں کام کر رہے تھے اور پانی لگا رہے تھے جوار کی فصل کو تو ان کو ابھی میں بنا کے دے رہی ہوں یہ شربت کیونکہ گرمی بھی ساتھ ہے موسم اچھا ہے لیکن گرمی بھی ہے شام کے کھانے میں بن رہا ہے کریلے چکن اور میں بنا رہی تھی جب میرے حزبن نے کہا کہ ابھی مجھے زردہ کھانا ہے تو وہ بھی ساتھ میں بنائیں تو ان کی فرمائش پہ میں زردہ بنانے لگی ہوں تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ اس کی رسپی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور بڑی سادھا سی رسپی ہے میری زردے کی جو کہ ان بچیوں کے لیے جن نے ککنگ ابھی سٹارٹ کیا ان کے لیے بہت ہی آسان اور سادھا ہے تو ساتھ ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کس طرح سے یہ میں بنا رہی ہوں انگریڈینس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے ایک کلو سیلہ باسمتی چاہیے سیلہ اس لیے کہ بہت آرام سے جو ہے وہ اس میں تیار ہو جاتا ہے زردہ اس کو کھلے پانی میں جو ہے وہ دھو کے بوائل کر لیں اور ساتھ ہی فوڈ کلر جو ہے وہ ڈال دیں اور اتنا بوائل کرنا ہے سیلہ رائز کو کہ وہ بالکل فائنل گل جائیں یعنی ایک کنی بھی نہیں چھوڑنی بالکل تیار کر لینا ہے چاولوں کو ایک پین میں ایک کپ جو ہے وہ دودھ لیا ہے میں نے اور اس میں چینی ڈالنے لگی ہوں میں ایک کلو چاول ہے تو ایک کلو ہی چینی ڈالے گی یہ 250 گرامز کا ایک کپ ہے یہ چار کپ میں نے ڈالے ہیں تھوڑا سا چمچ چلا لیں چینی تاکہ مکس ہو جائے ڈیزولو ہو جائے اب اس میں پانچ چھے الائچیاں جو ہے نا وہ میں کوٹ کے شامل کرنے لگی ہوں ہری الائچیاں اور کوٹ کے سلی ڈالی ہیں کہ اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو جیسے تھوڑی سی چینی گل جائے اور یہ دودھیا سا جو ہے نا رنگ ہو جائے اس کا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ابلے ہوئے جو چاول تھے جو مکمل ابل چکے تھے ان کو سٹرین کر لیا تھا میں نے سٹرینر میں درائے ہو گئے ہیں پانی نہیں رہنا چاہیے ان کے اندر بالکل بھی تو یہ شامل کر دیئے میں نے اور اب میں اس میں ڈیڑھ کپ جو ہے کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں اوپر پھیلا دے اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو مکس کر لیں اور اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ آئل جو ہے نا سارے چابلوں میں برابر چلا جائے جو ڈرائی فروٹس گھر میں اویلیبل ہیں وہ ڈالنے میرے پاس بادام اور تھوڑا سا میوہ پڑھا ہوا تھا وہ میں نے جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا ہے اور اور اگر اور اویلیبل ہے تو وہ بھی ڈال لیں اپنی پسند سے زردے میں جتنا آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو تیار کر لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو ایک کپڑے سے دم لگا دیں لپیٹ کے کپڑا لپیٹ کے دھکن پر دم لگا دیں اور اس کے اوپر بھاری چیز رکھ دیں اور پچیس منٹ میں نے اس کو دیمی آج پر جو ہے نا دم لگایا ہے اور پچیس منٹ کے بعد پھر یہ شکل جو ہے وہ سامنے آئی ہے مطلب پانی اس میں سے بلکل رائے ہو گیا تھا کوئی محشر نہیں تھا تو اب میں نے اس میں مربع شرفی جو ہے وہ ایڈ کر لی ہے اور یہ مربع شرفی وہی ہے جو میں نے پچھلے دنوں بنائی تھی اور اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ میں نے اس میں شامل کر لی ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ اور دم دے دیا ہے ٹوٹل پچیس منٹ لگے ہیں دم دینے میں اور فائنل یہ شکل جو ہے وہ میرے ذردے کی آئی ہے اور یہ بہت مزے کا بنا تھا بہت ہی عزیز شگر اگر آپ کو اتنی پسند نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے لے لیں کم کر لیں میرے گھر میں زیادہ کھائی جاتی ہے تو میں نے میٹھا زیادہ ہی ڈالا ہے